آزاد بنائی جائے نہیں نہیں اقبال نے نہیں کہا بہت ٹھیک بہت ٹھیک ہے لیکن اس میں جو ایک فیکٹر اکنالج کا نظوری ہے انفیرنیس ٹو جناس صاحب وہ یہ ہے کہ انیس سو اٹھائیس میں غالباً منارٹی رپورٹ آئی یہ نیرو صاحب کی رپورٹ تھی اس کے بعد جناس صاحب نے کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ جب آئین بنے گا ہندوستان کا تو اس سال میں مسلمانوں کے آئینی حقوق کے تحفظ کی شکل کیا ہوگی پھر انہوں نے فورٹین پوائنٹس دیئے جس کو نیرو اور گانڈی نے ڈسکس کرنے سے انکار کی اور اس سے پھر الہتگی کی بنیاد بنتی ہے تو کہنے کے مطلب لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لہٰذا اس سے پھر ہندوستان کے مسلمانوں میں دو گروہ پیدا ہوتے ہیں ایک جو یہ محسوس کرتا ہے کہ چونکہ ہندو میجورٹی ان کو کانسیچویشن میں وہ گارنٹی دینے کے تیار نہیں ہے جو ان کو چاہیے لہٰذا وہ سیپریٹ ہوملینڈ بنائیں گے دوسرا گروہ سمجھتا تھا کہ سیپریٹ بنائے بات ہو سکتی ہے وہ آزاد صاحب کا تھا اور آپ نے بجا فرمایا کہ آزاد واحد لیڈر نہیں تھے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے لیکن وہ موس پرومنٹ وائس تھے اس نے میں ان کی بات کر رہا ہوں تو اب یہ بات کرتے ہیں کہ اس ساری چیز کو بنانے میں جو ان کے باغرفر کہتے ہیں اور میں ان کو پرافریرز کر رہا ہوں کہ مولا ابوالکلامہ آزاد عوام کے دانشور نہیں دانشوروں کے دانشور تھے تو یہ بتائیے کہ دانشوروں کے دانشور کیسے تھے اور اس میں ان کا لٹرچر ان کی پویٹ نے کہہ رول پر کیا اصل میں مولانا آزاد کی زبان جو تھی وہ زبان یقیناً پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تھی عوامی زبان نہیں تھی اور ان کا استدلال کا طریقہ بھی چاہے وہ ترجمان القرآن ہو یا غبار خاطر ہو وہ نیا جانرہی لے کر آئے سرسید کی سہل زبان اور آخری شاعری غالب کی اور خطوط اس کے بعد انہوں نے اپنا نیا انوینٹ کیا جان رہی کمیونکیشن کا ان کی تقاریر لیکن ایسا نہیں ان کی جو تقریر اگر آپ جو جامع مسجد کی ہے مسلمانوں کو جو انہوں نے سہتالیس کے بات کی اور بھی جو تقاریر تھی وہ مفاہم سمانے سمجھانے میں جو کہنا چاہتے تھے وہ کامیاب تھے لیکن عوام سے ان کا رابطہ نہیں تھا میں میرا تعلق پنڈید نہرو مولانا نازاد دونوں سے رہا مولانا نازاد سے ملنا بڑا مشکل تھا پنڈید نازاد سے بڑا آسان تھا فون کیجئے اس میں میں ایک چھوڑا تھا فوٹ نوٹ داخل کرنا چاہوں گا شورت آکاش بھی ان لکھا ہے کہ گاندی جی اگزا ملنے کے لیے آئے پولا ملکم آزاد سے انہیں لوٹا دیا کہا کہ مصروف ہوں کل اپوائنٹ پنٹ کر کے آئیے انہیں کہا اپنا گاندی جی بھی مہاتمہ تھے حشاش بحشاش لوٹ گئے رگلین چلے ہیں یہ صحیح تھا نہرو کے ساتھ بھی نہرو کے ساتھ بھی اور اس کے بعد پھر انہیں یہی چیز اپنا آتا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ بھی کی لوٹا دیا یہ مشکل ہے آتا اللہ شاہ بخاری گاندی جی کو لوٹانا آسان تھا اس میں مولانا آزاد کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ دانشوروں کے وہ تھی اگر دانشوروں کے رہنماء تھے سمجھئے یا دانشوروں کے لیڈر تھے اگر مولانا آزاد عوامی لیڈر ہوتے تو شاید مسلم لیگ کامیاب نہ ہوتی میکل پٹیل کا ایک اطراز یہی تھا کہ آپ مسلم میس کانٹائٹ کیمپین کو نہیں سٹارٹ کرتے یہ بات ہے لیکن انہوں نے جب پبلک سے کانٹائٹ کرنے کی جب کوشش کی ایک آگ دو مرتبہ خودصاً یو پی کے الیکشن میں انہوں نے مسلم لیگ کوئی اجازت دی کہ وہ جمعیت علماء کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ کا لائنس ہو وہاں مسلم لیگ کی مدد کے لیے کانگریس کو پھر رفی احمد قدبائی اوخرا کی مدد کی ذریعات تو وہاں مسلم لیگ کامیاب ہوئی اور پھر پٹیل کی منہروں کی وجہ سے ان کے دو ریپریزنٹیٹیو مسلم لیگ کے نہیں لیے گئے مسلم لیگ ناراض ہو گئے تو اگر مولانا آزاد ایک ایرسٹوکریٹی یعنی مطلب ہے کہ ایک عدیب کا ذہن دانشور کا ذہن تھا وہ پبلک کانٹیک ان کے مزاج کی بات نہیں تھی یہ بالکل صحیح ہے اگر وہ پبلک کانٹیک پبلک کے لیڈر ہوتے بہدوری آرجن کی طرح تو پھر شاید کوئی اور ہندوستان میں کوئی ان کے مخابلے میں کوئی لیڈر کامیاب نہیں ہوتا مسلم ماس ان کے ساتھ ہوتی اور مسلم ماس کو اس کا پتا چل جاتا کہ پاکستان کے نارے کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ کیا ہے اس پہ میں تھوڑا اطلافی نوٹ کروں گا اس لیے میں ہی سمجھتا ہوں اور ہم نے اب تک سوائے مدلل مداہی کے اور کچھ نہیں کیا آزاد صاحب کے لیے لیکن میں یزو کہوں گا کہ اس وقت میرے مطلب نگاست اور ایک صرف ایک آدمی کے رائے ہے کہ جناس صاحب سے زیادہ کلیر کانسٹیٹوشنل کنسپچولیزیشن کو یاد نہیں کر سکا ہے ہندوستان میں مشمول آزاد کے اور اس لیے لوگوں کو زیادہ بات ان کی کلیرلی سمجھ آئی چاہے وہ فارمیلشن سٹورک سسٹین ہوئی ہے نہیں سیپریٹ ایشو ہے لیکن انیس سو بیس سے لے کے انیس سو سنتالیس تک کسی شخص نے ہندوستان کے مسلمانوں کے احتمالی مفادات کو آئین کی زبان میں اور آئین کی روح کے مطابق نہیں سمجھا اور نہیں سمجھایا تو یہ گفتگو جاری ہے ہماری اپنے دوستوں کے ساتھ آزاد کی زندگی کے بارے میں ان کی افکار کے بارے میں ان کی لیڈیشپ کے بارے میں ان کی لیڈیشپ سٹائل کے بارے میں اور جو ہندوستان کے دانشوروں پر ان کا اثر تھا اس کے بارے میں تو ہم ایک بریک کے بعد ابھی واپس آئیں گے موسیقا 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 یہ پلان جو انہیں کی ذہن کی پیداوار تھی انہیں کی سیاسی بصیرت کا جو ہے نیچوڑ تھا یہ پورا اور اس پلان میں انہوں نے خاص طور پر بتائی کہ مسلمانوں کے جو شبات ہیں جو کنسنس ہیں کہ اس کا کس طرح سے جواب